بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ماضی میں عام فارمرز گرین چارے کا استعمال کرتے تھے اور آج کے جدید دور میں بھی ایک متوسط سطح کا فارمر گرین چارے کا استعمال کر رہا ہے جبکہ کزشتہ چند برسوں سے کارپوریٹ ڈیری سیکٹر میں سائلج کا استعمال روز مراہ کا معمول بنا اور اسی سائلج ہی کی بدولت ہمارے کارپوریٹ ڈیری سیکٹر نے بیش باہا نافع کمایا جبکہ دوسری جانب ہمارے متوسط فارمر کی معاشی حالت زار جون کی تون برقرار ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سائلج کے ان فوائد سے روشناس کروائیں گے جن کی بدولت ہمارا کارپوریٹ ڈیری سیکٹر دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے تاکہ ایک عام فارمر بھی ان فوائد سے اگاہ ہو اور چارے کی جگہ سائلج کو استعمال میں لائے اور وہ تمام معاشی فوائد حاصل کر سکے جو کارپوریٹ سیکٹر کے فارمرز کو حاصل ہیں تو آئیے چلتے ہیں سائلج کے ان فوائد کی جانب جو اسے قابل ترجیح بناتے ہیں نمبر ایک سائلج ایک اچھا چارہ سائلج ایک ایسا چارہ ہے جس میں گزائی اجزاء کی تقسیم ایک یونی فارم طریقے سے ہوتی ہے جبکہ باقی چارہ جات میں گزائی اجزاء کی تقسیم گہر یونی فارم ہوتی ہے اسی طرح دوسرے چارہ جات کو اگر ایک خاص وقت میں نہ کٹا جائے تو ان میں لگنن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گزائیت میں کمی واقع ہوتی ہے جبکہ سائلج اس طرح کی تمام کمیوں سے پاک ہے نمبر دو محولیاتی تبدیلیوں کے کم اثرات سائلج کو پلاسٹک کے شاپرز یا شیٹس کی شکل میں پیک کیا گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور اسی بنا پر سائلج کو ہر طرح کے محول میں بہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین چارہ جات کی کمی اور سائلج کوئی بھی چارہ فارمر کو سارا سال وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوتا مثال کے طور پر جون جولائی اور دسمبر جنوری میں کسانوں کو جارہ جات کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور فارمر کو معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن سائلج کو سارا سال بغیر کسی ان کتا کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور جانوروں کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر چار کم خرچ بالانشین سائلج استعمال کر کے ایک عام فارمر اپنی مزدوری کے خرچ کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے اور دوسری طرف جانوروں کی پیداوار اصلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح کم خرچ سے زیادہ کاروباری نفع حاصل ہوتا ہے نمبر پانچ وقت کی بچت عام چارہ جات کی کٹائی کے لیے وقت اور محنت زیادہ درکار ہوتی ہے لیکن جانوروں کی پیداوار اور کسان کی معاشی توقعات بھی پوری نہیں ہوتی سائلج کا استعمال اس مشکل کا ایک بہترین حل ہے سائلج کے استعمال سے کسان کے قیمتی وقت کا زیادہ بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف معاشی توقعات بھی پوری ہو جاتی ہیں نمبر چھے جانوروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ صحت مند جانور اچھی پیداوار کی علامت ہے اور اچھی پیداوار علامت ہے اچھے اور نفع بکش کاروبار کی اور نفع بکش کاروبار ہر کسان کی خواہش ہوتا ہے سائلج کے استعمال سے یہ حدف بھی بہ آسانی حاصل کیا جا سکتا ہے سائلج میں چارے کے ایک گزائی اجزاء کو محفوظ کر کے ایک گھٹ کی شکل میں بان دیا جاتا ہے اس طرح گزائی اجزاء ایک لمبی عمر کے لئے محفوظ ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس تمام عام چارہ جات کو لمبی عمر کے لئے محفوظ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے گزائی اجزاء کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اسی فائدے کی بدولت کارپوریٹ ڈیری سیکٹر کے فارمرز سائیلج کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سائیلج کے ان فوائد کے متعلق بتایا ہے جن کے ہی بدولت کارپوریٹ ڈیری سیکٹر نے کلیل عرصے میں قابل قدر ترقی کی ہے اور اپنی معاشی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہوا ہے سائیلج کے یہی فوائد ایک عام فارمر کے لیے ایک ایسا محرک ہیں جو اس کے استعمال کو ناگزیر بناتے ہیں آئیے ایک ایسے ہی کسان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے سائیلج کے بیان کرتا فوائد کی بنا پر اپنے جانوروں کی پیداوار میں اضافہ کیا اور نفع بکش کاروبار کی بنیاد رکھی اپنے جانوروں نے سٹوڑ کرنے بھی کافی زیادہ مسئلہ ہوندہ سی جگہ بھی زیادہ چاہی دی ہوندی سی ناڑوں نے کدھی اڑھلی لگ جانے ہی کدھی سلابی ہو جانا تے کدھی کی تے کدھی کی پھر میری مراکات کو را سپتار دے دکٹر نام ہوئی انہیں پھر میری سائیلج کے دس سیا اور پراسٹک دے بیگ بھیج مل جاندہ ناڑوں نے راگت بھی کام پہندین ہے ناڑوں نے ٹرانسپورٹ کرنے دا بھی مسئلہ نہیں آندا انہوں نے سٹوڑ کرنے بھی پڑا سان ہے گیا پہنے موسم گرم ہوئے تھنڈا ہوئے پہنے سلاب ہوئے نہ ہوئے انہیں بیچ کوئی اثر نہیں پہندہ ناڑوں نے انہوں نے اُللی بھی نہیں لگ دی او دنو میرا کاروبارہ منافع پاپکش جا رہے ہیں